اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے اطراف میں اردگیرد بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جب آپ صبح آفیسز کے لیے نکلتے ہیں یا اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں تو راہ چلتے ہوئے آپ کو کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کو آپ بیکاری بھی کہہ لیں فقیر کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ روزانہ ایک ہی وقت پہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے یا پھر آپ سگنلز پہ وہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی عمر گزر جاتی ہے وہ شخص بھی وہیں پہ ہوتا ہے اسی آلت میں ہوتا ہے وہ ہی اس کی فریاد ہوتی ہے اور آپ اسی طریقے سے اس کو دیتے رہتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں جو آج کے حالات ہیں ان میں ایسا کون سا شخص ہے جو واقعی ضرورت مند ہے یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص جو ہمیں روزانہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت اگر صبح وہ سات بجے آتا ہے شام پانچ بجے جاتا ہے میری اپنے ابزرویشن ہے کہ کچھ بزرگ ازرات یا بڑی عورتیں یا کچھ ایسے لوگ ان کا وہ ایک ہی ٹکان ہے سارا دن بیٹھ کے وہاں پہ انہوں نے کٹھا کرنا ہے اور شام کو جاتے ہوئے آپ دیکھیں تو ایک بھراوہ بیگ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا یہ واقع ضرورت مند ہیں یا ان کی عادت ہے یا پھر یہ پرفیشنلز وہ جاب کرتے ہیں جیسے ہم پڑھ لکھ کے کئی آفس میں یا کئی پہ جاب کے لیے جاتے ہیں وہ ٹائم کی بڑی پابندی کرتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ یہ پابند ہوتے ہیں تو اب میرا سوال کچھ یہ بنتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو رزانہ آتے جاتے جیسے نارمالی ہم نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی صدقہ دے دیا نکالے کچھ پاندس دے دیئے اس میں کوئی برائے تو نہیں ہیں کیونکہ آپ اپنی قلوس نیت سے دے رہے ہیں اور وہ بھی آپ کا ضرورت مند نظر آ رہے ہیں لیکن کیا یہ وہ وجہ نہیں بن سکتی کہ اگر اسے رزانہ وہاں سے مل جاتا ہے اور اچھا بلا صحت مند ہو کے بھی یہاں محنت کر کے کماہ بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو پتا ہے کہ اگر میں رزانہ یہاں پہ کسی بلڈنگ کے سامنے کہیں پہ درخت کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو رزانہ مجھے اتنے مل جاتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنی کی ضرورت نہیں آج کل کے کرونا کے حالات میں میں نے دیکھا کہ نماز جمعہ کے بعد آپ نکلیں یہاں آپ راہ چلتے دیکھیں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو سپید پہنچ ہو سکتے ہیں اور ایسی حالت میں کہ وہ کسی کے سامنے شاید کبھی زندگی میں آت پھلایا ہو لیکن مجبور اتنے ہو چکے ہیں حالات ایسے آ چکے ہیں کہ وہ اس چیز پہ آ چکے ہیں کہ وہ اب وہ نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی گزار ہے روزگار نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے مارکیٹس میں ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کسی صحیح بندے کے ساتھ نیکی کریں اور اس کا عجر پائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بجائے وہ شخص جو رزانہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور سالوں سال بیٹھا ہوا ہے مطلب آپ اس کو پال رہے ہیں یہ اسے پتہ ہے کہ میری ضروریات پورے کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ہے اور مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تو ایک دو مزائیہ یا فنی واقعات بھی ہوئے جیسے میں نے ایک شخص کو کہا کہ اچھے بلے ہو اور کماک نہیں کھا سکتے تو اس نے کہا اب تمہارے لیے میں کیا اپنے آت پاؤں تڑوا کے مانگنا شروع کر دوں تو یہ چیز دیکھیں ایک بڑا گہرا میسیج ہے اسے پتہ ہے جی میں اچھا بلہ ہوں تو کیا ہوا مجھے دے رہے نا دنیا والے اور تمہارے کہنے پر کیا میں اپنے آت پاؤں تڑوا لوں تو شرمندگی بھی ہوئی مجھے اور ہسی بھی آئی اس پر تو یہاں پھر بزرگ ایک میں نے دیکھے میں نے کہا جی آپ اتنے بزرگ تو نہیں ہو آپ پنتالیس پچاس کے ہو روزانہ یہاں بیٹھ کے آپ کتنا کمال لیتے ہو تو کہتا ہے کیا کہ تم میری انویسٹیگیشن کرنے آئے ہو میں تو یہاں سالوں سے بیٹھا ہوں مجھے تو کسی نے نہیں پوچھا تو کیا دینا ہے کچھ ہی یہاں ویسے ہی مزے لینے کے لیے آئے ہو میں نے کہا بڑی زبان ہے تمہاری ماشاءاللہ سے اور اس زبان کے ساتھ اگر کام بھی کر لو تو کہتا ہے یہ کام نہیں ہے میں سارا دن یہاں بیٹھا ہوتا ہوں اب لوگ مجھے دیکھے جاتے ہیں تو میں نے ان کو تھوڑی کا ہے تو جس کا دل چاہتا ہے دے جاتا ہے میرا روزگار بنا ہوا ہے تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے میں نے کہا جی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن جو واقعی حق پہ ہو اور ضرورت مند ہو وہ کہاں جائے گا تو پھر خیر برا تو بڑا لگتا ہے اگر آپ راہ چلتے کسی کو ایسے کہنا کہ آؤ تو میں میں کام دلاتا ہوں کام کرو یا تمہارے لئے محنت مزدور یہ دیکھے ایسی آگ لگے گی جیسے آپ نے پتہ نہیں اس کو ماں باپ کی گالیاں دے لی یہ عادت من چکی ہے ایسے لوگوں سے میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی سواب بھی ملنے والا یا کچھ ہے ہاں ہماری نیت صاف ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ تو کوشش کریں میرا آپ سے یہی ایک عرض ہے کہ آپ جب کسی کی مدد کریں تو یہ دیکھ لیں کہ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں اور ایسے ایسے بزرگ میں نے دیکھے کہ جو سفید پوش تھے وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کی گاڑی صاف کر دیتا ہوں پہلے میں پوری گاڑی صاف کروں گا اس کے بعد آپ مجھے دیجئے گا میں کوئی بیکاری نہیں ہوں تو ایسے سفید پوش لوگ اپنی زندگی سے بہت مجبور ہو چکے تو آپ ان کو ڈھونڈ کے دیں آپ یہ دیکھیں کون سا ایسا سفید پوش ہے جو اپنی زندگی سے اتنا مجبور ہو چکے کہ اس کا روزگار ختم ہو گیا ہے وہ کچھ ٹھیلے لگاتا تھا کچھ بھی کرتا تھا آئے دن لوگ گورنمنٹ جو ہے ان کے ٹھیلے اٹھا دیتی ہے سبزیاں فروٹ وغیرہ ریڑیاں کلٹی کر دیتی الٹی ہو جاتی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ پہلے ان کے روزگار کا انتظام کیا جائے پھر اپنی پالیسی بنا کے ان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے تو ایسا ہم نہیں کرتے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے روزگار سے آدھو بیٹھے ہیں تو حالات کرونا کی وجہ سے بھی آج کل ایسے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ واقعے مستحق ہیں وہ لوگ جو رزانہ آکے بیٹھ کے کھا پی بھی لیتے ہیں ان کو لوگ کھانے پینے کو بھی دے جاتے ہیں پیسے کپڑا سب کچھ ڈھیروں ڈھیرے کٹھا کر لیتے ہیں حالانکہ جتنا ان کو مل جاتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہر روز ایک نیاز سوٹ پہنے ہر روز اچھا کھائیں تو اس میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن نہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی وہ اسی کپڑوں میں ہوگا اسی بغیر جوتے کی حالت میں ہوگا اسی بری سی صورت بنا کے مسکین بنا کے اور بیٹھا ہوگا اور پیسے اتنے ہوں گے اس کے کہ آپ کا اندازہ نہیں تو پھر کیا فائدہ اس کی مدد کرنے کا جس نے اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کرنا یا اس کو توفیق ہی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ زیادہ بہتر نہیں ہے جو واقعی مستحق ہیں اپنے محلے میں ارتگیر تھے اپنی گلیوں میں اپنے فلیٹس کے ایسے لوگ ہیں کہ میں نے جو حالات کچھ عرصہ تک دیکھے ہیں تو بڑا افسوس ہوا کہ بجائے ہم ان کی مدد کرتے میں اس شخص کو پکڑانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے اچھا بابا جی تو تو ڈیلی یہاں بیٹھاتا ہے اور وہ شخص اگر آپ گزرتے وہ اس کو دیکھے نہ جائیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ اس کے کرزدار تھے آپ نے آج کے اپنی قسط ادا نہیں کی اور اس نے ویسا مو بنا کے آپ کو دیکھتا ہے اور باتیں جو آپ کو سنا دے گا یہاں فری ہو جائے گا وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں کہ ایسے شخص کو دھونڈیں ایسی فیملی کو دھونڈیں جو واقعی مستحق ہے کہ آج کل بہت سارے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو ان کی مدد کریں اللہ آپ کو سواب بھی زیادہ دے گا جرب بھی زیادہ دے گا اور آخرت میں آپ کے لئے فائدہ بھی وہ زیادہ پہنچ جائے گا اپنے اردگرد دیکھے گا اور محسوس کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت بہت شکریہ